یہ کہ کہتی ہیں کہ بہت سے نمازیں ایسی ہوتی ہیں خواتین کی جو مسائل نہ جاننے کے بنابر گمان ہے کہ سطر کھلا ہوا تھا جیسے کلائی کھلی ہوئی ہے یا بال دکھ رہے ہیں یا گردن دکھ رہی ہے اور نمازیں ادا کر لیں تو ان نمازوں کا کیا حکم ہے دیکھیں ہماری بہنیں مایوس نہ ہو ہمت رکھیں اگر گمان بھی ہو کہ اس طرح نمازیں ادا ہوئی ہیں تو وہ نمازیں نہیں ہوئیں آہستہ آہستہ نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں شعور نہیں تھا ہمیں کوئی سمجھانے والے صحیح ایسے نہیں تھے کہ ہمیں سمجھاتے کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے اور اکثر ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لیں اور وقتی نماز مکمل شرع تقاضے کے مطابق ادا کریں سابقہ نمازوں کو آہستہ استعدہ کرتے رہیں گمان کر لیں کتنی ہوں گی سو ہوں گی ایسی نمازیں دو سو ہوں گی تین سو ہوں گی چار سو ہوں گی پانچ سو ہوں گی جہاں دل جم جائے نہ بس وہ لکھ لیں ایک کوپی بنا لیں اور مثلا پانچ سو ہیں تو پانچ سو انڈے بنا لیں بس جب آپ کبھی بھی ایسی وہ نماز اس کو دہرالیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو جیسے فجر کے نماز پڑھی ابھی تلوے آفتاب میں کافی ٹائم ہے قضہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے نماز دہرانی وہ پڑھ سکتے ہیں ایسی اثر کے بعد زہر کے بعد بس جیسی ایک پڑھیں ایک انڈہ کار دیں جب پانچ سو پوری ہو جائیں تو بھر زمہ ہو جائیں گی انشاءاللہ اور فرض کر لیں کہ اگر اس کو پورا کرنے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ شروع کرنا ہمارا کام ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے پہلے وفات دے دی اللہ کے رحمت سے امید سب پوری ہو جائیں گے